موسیقی 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 باگیشور میں بیتے شام بارش زلے کے جنگلوں کی آگ شانت ہو گئی تھی لیکن بدوار کو جیسے دھوپتے اس ہوئی جنگلوں کی آگ پھر سے سلگنے لگ گئی دھرم گھر رینج کے وجہ پور جاکھنی کمیڑی آدھی جنگلوں میں پھر سے آگ لگ گئی اس کے علاوہ ونپنچائت ریما پچار میں بھی آگ لگ گئی آگ سے چیڑ کے پیڑ بھی جل رکھے ہیں جنگل میں پیرول زیادہ ہونے سے آگ لگتار تیز ہو رہی ہے اترہ کھڑ میں جلتے جنگلوں کو لکھر اب سیاست بھی غرم ہو گئی ہے نیتا پرتپکش یشپال آرے نے سرکار پر سوال اٹھا ہے آرے نے کہا کہ فورس فار کا سیزن ہے لیکن جو تیاری ہونے چاہیے وہ ونوے بھاگ کے سطر پر نہیں ہوئی ہے جس میں کروڑو کی ون سمبتہ جل کر خاک ہو رہی ہے جس طرح سے پہاڑی چھتر میں آگ سے ون دھدک رہے ہیں کافی نقصان ہوا ہے چھتی ہوئی ہے سرکار کو پہلے اسے کوئی ٹھوش پریاس کرنا چاہیے پروہای قدم اٹھانے چاہیے تھے لیکن سرکار نے اس میں شدی نہیں لی ہے اور بھاری نقصان دکھائی دے رہا ہے وکاس نگر کے سیلا کوئی شیتر سے آگ بے فس سے لوگوں کے لیے سیلا کوئی پولیس دیو دودھ بن کر آئی ہے اور یہاں کے ایک ریسٹران میں گیس پائنک کے پٹنے سے چانک سیاک لگائی پولیس ستا فائر ویگر کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کھا بھو پایا لیکن تین لوگ ریسٹران میں فس کے تھے پولیس نے موقع پر پہنچ کر سرکوش ریسکیو کیا ساتھی بھرے ہوئے گیس لینڈر کو اٹھا کر انہونی گونے سے بچا دیا روڑکی کے جھبریڑا علاقے میں دو پکشوں میں بیواد کے بعد جھگڑے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے جس میں ایک ویکتی تمہنچہ لہراتا دیکھ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پروپٹی بیواد کو لے کر دونوں پکشوں میں بیواد ہو گیا تھا اور پولیس کا کہنا ہے کہ بارل ویڈیو کا سنگیان لیا جا رہا ہے جلد ماملے میں کارروائی کی جائے گی ماملہ جھبریڑا سے سممندھت بتایا جا رہا ہے اس سممندھ میں تھانہ دیکھش جھبریڑا کو نردیشت کیا گیا ہے کہ وہ اکت ویڈیو کا سنگیان لے کر جانچ کر سممندھت ویکتی کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے اس کے بارے میں جانکاری کریں اور اس کے ورد آواصے کے بھی دیکھ کاروائی امان ملے آئے لوگ سبت چناب میں کانگریز کے گوشنا پتر پر منگر سوتر اور سمپتی ہڑپنے کے پی امودی کے آروپ کے بعد اب اترا کھڑ میں بھی سیاست شروع ہو گئی ہے کانگریز کے گوشنا پتر پر بی جی پی لگتار سوال اٹھا رکھی ہے وہیں بی جی پی ویدھائک مدن کاشک نے کہا کانگریز کا گوشنا پتر ایک بڑا کھیل ہے اس لئے بی جی پی کسی بھی روپ میں جانتا کہ بھی جائے گی اور لوگوں کو بتائے گی اور اس شروعوت نے کہا بی جی پی میں جو ایک ویکتی کہتا ہے اسے سب دھوراتے ہیں اس لئے گوشنا پتر کہہ رکھی گئے جب کانگریز کا گوشنا پتر ہے انہوں نے جتنے بھی اندوش میں رکھے انہوں نے بہت سنکھیک بات کو پورے گوشنا پتر سے ندارت کیا سنکھیک بات کو کیسے بڑھائے دے سکتے ہیں اس ویشے کو رکھا انہوں نے گوشنا پتر میں آرتھیک سرویکشن کی بات کی اس آرتھیک سرویکشن کے روپ میں آپ نے کہا کہ ہم گھر گنمائیں گے ساتھ کے دسک میں بھی کانون بنایا تھا اتنا پیسہ پرسینٹ آپ جمع کرنا پڑے گا ہمارے گوشنا پتر کا اثر دیکھنے کے بعد پہلے چرن کے چناؤں میں اثر دیکھنے کے بعد پوری بھاچوا بہوکھلائی ہوئی ہے گھوگلائی ہوئی ہے اور اسمہ پگلائی ہوئی ہے بہرائی ہوئی ہے اس لئے جو ہے سب سرو پر جیسا بھاچوا کا شدہانت ہے کہ ایک بیتی یہ کچھ کہے گا اسی کو سب لوگ جو ہے نیچے تک دھوڑاتے ہیں سام پیترودہ کے بیان پر کانگریس پردیش ادکش کرن مہرہ کا کہنا ہے کہ بیجی پی بیان تو توڑ مرود کر پیش کر رہی ہے کرن مہرہ نے یہ بھی کہا کہ سمپتی پر گریبوں کا بھی حق ہے اور صرف چند امیر ہی زمین زادات لے سکے یہ سب ٹھیک نہیں ہے اس لئے سب کے پاس سمپتی ہونی چاہیے بیجی پی کے راشتری میڈیا پرموک اور پوڑی گرڈ والز سے بیجی پی کے لوگ سبہ پرتیاشی انیل بلونی نے انوٹھی پہل کی شروعات کرتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انیل بلونی کو چناف میں پرچار کے دوران کارکٹاؤ نے کئی شولے بھی بیٹھ کیے تھے اور اب انیل بلونی نے ان شولز کو دان کر دیا ہے پردوار ستھ دیویانگ سنسان کو یہ شولو پہار میں دیئے ہیں اور وہاں دیویانگوں کو یہ شول باتے گئے ہیں اس دوران سنسان اور وہاں کے لوگ کافی خوش نظر آئے ہیں